تو دوستو آج ہم بات کریں گے بجاج فین سرب کے سٹاک کے بارے میں بجاج فین سرب کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لیے کیا سپورٹ اینڈ ریجسٹن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کے لیے ڈاؤن ٹریڈ میں دیکھنے کو ملنا تھا پہلے ہم کو اسٹاک میں لوگر لوگر ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا تھا لیکن پھر اسٹاک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے ابھی اگر ہم کو یہاں پر اسٹاک میں تیجی دیکھنے کو ملنا ہی ہے ابھی اگر ہم کو اسٹاک میں ہائیر ہائی ہائیر لوگر والا پیٹرن یہاں پر اگر دیکھنے کو ملنا ہے لیکن جب ہم کوئی سٹوک میں جیولو پینٹ فور ایٹ پرسنٹ کی یا ہمیں پر غراب اڈ بھی دیکھنا ہو ملیا آپ کا اچھی باتی ہے اگر غراب اڈ کے بعد بھی یہ بھی السٹوک یہاں پر سپورٹ بھی بنا ہوئا تو یہاں سے بھی اگر ہم کوئی سٹوک میں میرے کوئی چاہیے کے ریقبری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر ابھی سٹوک میں ریکبری آتی ہے تو یہاں سے اب ریکبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک ہے ون نائن ون نائن کا پہلا یہاں پر رجیسٹن دیکھنا ملے گا اگر سٹوک نے اس کو بھی اپ لیک کیا دینی یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں آگے نیک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہے اس کے پاس ہم کو یہاں پر سٹوک میں تو تھاؤزنٹ دین یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں 2149 and then یہاں سے ہم کوئی stock میں 2300 اور 242500 تکے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر stock میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سے اب گرابٹ کی condition میں ہمارے پاس یہاں پر stock میں 1813 کا پہلا یہاں پر support دیکھنے کو ملے گا اگر stock اسے کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں سے ہم کوئی stock 1739 اور 1685 تکے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ سٹاک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنی بات